اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا گارڈن دوست دنان اقبال گرین گارڈن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیلی سی ہوں گے ڈے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں بہت ساری دوستوں کی رویسٹ پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میرے دوست بہت سارے دوستوں نے رویسٹ کی ہے کہ آپ دنان بھی کرٹس کے پرانٹ پر ویڈیو بنائیں تو آج میں آپ کو کارٹس کی بہت ہی لیٹیسٹ ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور نہایت ہی فاسٹ گروئنگ فیکٹس ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا گولڈن بیرل کارٹس کے بارے میں گولڈن بیرل کارٹس بہت ہی پاپ گروڈ کارٹس کی ویڈیو ہے کیونکہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ میں نے اس سے بڑے گملے میں لگایا ہوا ہے یہ اپنے اب بچے بھی نہیں کر رہی ہے اور بہت ہی اچھی گروئنگ کر رہی ہے کیکٹس وہ بہت ہی لیٹیسٹ ویڈیو ہے پودوں کی یہ بہت ہی زیادہ خوبصور لگتا ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ ویڈیو پائی جاتی ہیں کیکٹس کی سب سے بڑی خاص ہے یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم پانی مانگتا ہے اگر آپ نے اس سے ہفتے اپنے دن پانی نہیں دیا تو یہ پودہ ایزیلی اپنی گروئنگ کر سکتا ہے کیونکہ اس پودے کے لیے پانی بہت ہی کم ضروری ہے بات پودے ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں کچھ ایک دو دن وقت تک بھی رہ نہیں سکتے لیکن یہ پودہ ان سے کافی ڈیفرنٹ ہے یہ پودہ میں اپنے سے بیس دن یا ایک مہت بھی ایزیلی بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے کیونکہ اس کی جو جڑیں ہیں ان میں بہت ہی زیادہ پانی پائی جاتا ہے تو وہ اس اپنی پانی کی کمی کو پورا کرتی رہتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے دس انچیں گملے میں لگایا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی ایک اور بھی کرکٹس کی ویریٹی ہے یہ بھی بہت بیار اپنی گروئنگ کر رہی ہے اور اس کرکٹس نے بھی اپنے بہت سارے بچے نکال رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کرکٹس کی انفارمیشن ہی لوں گا کہ کرکٹس کو کیسے ہم کہاں پر رکھ سکتے ہیں اور اس کی زیادہ میں پانی دیا جاتا ہے اور اس کے لئے کیا کچھ چیزیں ضروری ہیں تو سب سے تو پہلے یہ کہ کرکٹس اس آؤڈور پلانٹ ہے آپ اسے دوپ پہ کہیں رکھ سکتے ہیں دوپ پہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ اسے رکھ دیں یہ وہاں پہ ایزیلی اپنی گروئنگ کرے گا اور بہت زیادہ اپنے بچے نکالے گا کیونکہ یہ پودہ پیور دھوپ کا پودہ ہے اس پودے کو آپ لیدنی زیادہ دھوپ دیں گے یہ پودہ اتنی ہی جلدی گروئنگ کرے گا اور اس کے ساتھ اپنے بہت زیادہ بچے نکالے گا بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ گرمے کو موسم میں دھوپ پرداشت نہیں کرتے یا پھر بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جو سردے کو موسم میں دھوپ پہ ایک ہیں تو وہ سکنے لگتے ہیں لیکن یہ پودہ ایسا ہے کہ یہ سال کے تین سو پینسل دن میں یہ متواتر ہی دھوپ پہ پڑ رہتا ہے اس پودے کو آپ جتنی زیادہ دھوپ دیں گے یہ اس کے دھوپ میں اتنی ہی زیادہ گروئنگ کرے گا اور اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ اپنے بچے نکالے گا کیکریس کے اوپر پول بھی لگتا ہے یہاں سے یہ اپنا پول اوپر نکالتی ہے جس سے یہ بہت اچھی گروئنگ کرتی ہے فرنڈز کیکریس پلانڈ کو جب آپ دھوپ پہ رکھتے ہیں تو یہ بتایا کہ یہ بہت زیادہ اچھی گروئنگ کرتا ہے اور بہت اپنے زیادہ پول اٹھاتا ہے اس کے علاوہ جب آپ اسے دھوپ پہ رکھیں گے تو یہ اپنے بچے بھی بہت سارے نکالے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے نکالا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے اور بچے تھے میں نے کہا سریاں اس کے ساتھ سارے یہاں پر بچے تھے وہ میں نے نکال لی ہے جب اس پلانڈ کو آپ آؤڈور لگاتے ہیں دوپ کے لگاتے ہیں تو یہ اپنی گروئنگ بھی بہت فاسٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اپنے بچے بھی بہت زیادہ نکالتا ہے ان کے بچے کو آپ ایزیلی یہاں سے نکال اکھاڑ کے آپ الہدہ لگا سکتے ہیں اس سے آپ اس کے نئے پودے تیار کرسکتے ہیں تو اگر آپ اپنے گارڈر میں پودے لگنانا ہے تو آپ اسے آؤڈور لگائیں بہتر ہے کہ آپ اسے گملے میں لگائیں لوگ یہ گملے یہ پودے بہت زیادہ زیادہ جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ گرئنگ بھی اچھی کرتا ہے اور اس کے لا relating حصر پانی بھی بہت ناری pone stadہ ملتا ہے کیونکہ آپ اسے کیاری میں لگائیں گے تو یہ زاہر ہے لگا کہ آپ اور پودوں کو پانی لگائیں گے تو آر ایڈی اسے بھی بہت زیادہ پانی ملے گا جب آپ اسے زیادہ پانی دیتے ہیں تو پانی اس کی شہر یہاں پر تنے پر لگتا ہے تو اس کا تنہ گلنا سوگ جاتا ہے جب آپ اسے زیادہ پانی دیں گے اس کا سارا ہی تنہ گل جائے گا اور اس کے سارا پودا سوگ جائے گا تو آپ اسے آؤڈور لگائیں اور گمل میں لگائیں یہ سب سے ہی بہترین طریقہ ہے آپ اسے فٹی لائزر بھی فرام کر سکتے ہیں اس میں یوریا فرٹی لائزر ہے ڈی اپی فرٹی لائزر بھی آپ اسے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے یہاں یہ کملہ ہے اس کے ساتھ یہاں پر بجری ہوتی ہے بری قسم کی جو ہم اکثر مکانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پر ڈال سکتے ہیں جب وہ آپ اسے یہاں پر ڈالیں گے تو یہ اپنی گروئنگ بھی اچھی کرے گا اور اپنی شاکھیں بھی اچھی نکالے گا اس کا پول اورنگ پینکرڈ کا ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصور پول ہوتا ہے جیسے کہ گلچین کا پول دے کا پول ہوتا ہے ویسے اس کا پول ہوتا ہے اور وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے درے فرانڈ آپ یہ پتہ اپنے گاڑا میں ضرور لگائیں ہیں کیونکہ اس پر ایک خودے کی کرے بھی بہت ایزی ہے اور اس کے راوہ یہ خوبصور بھی بہت زیادہ لگتا ہے میں نے اپنے نٹسفار میں اس کی بہت ساری وریٹی لگائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میں نے اپنے گھر بھی اس کی بہت ہی ساری وریٹیز رکھی ہوئی ہیں تو درے فرانڈ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگئے ہو اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور اگر آپ نے میرا ابھی تک چنل سبگرائب نہیں کیا تو میرا چنل بھی سبگرائب کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں تو آج کے لئے تنا ہی نیکس ویڈیو ملکات ہوگی تک تک اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ گوڑا بہت خیار رکھے گا